جعفر آباد میں وفاقی محتصف کے زیر احتمام عوامی کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جس میں وفاقی محتصف کے اسوسی ایٹ ایڈوائزر غلام سرور بروئی نے عوامی مسائل سنے مزید ریپورٹ کر رہے ہیں جعفر آباد سے ہمارے نمائندے شکیل بلوج ڈسٹرک کانسل حال دیرہ الائیار میں وفاقی محتصف کی جانب سے عوامی مسائل سننے کے لیے کھلی کچہری کا احتمام کیا گیا جس میں ظلہ کے افیسران شہریوں اور صحافیوں نے شرکت کی اس موقع پر وفاقی محتصف کے اسوسی ایٹ ایڈوائزر غلام سرور بروئی نے عوامی مسائل سنے کھلی کچھاری میں وفاقی محتصف کے اسوسی ایٹ ایڈوائزر کے سامنے شہریوں نے شکایت کے امبر لگا دیئے شہریوں نے شکایت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جعفر آباد میں کوئی بھی ادھارہ سنجیدگی سے کام نہیں کر رہا ہے عوام جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اگر کوئی اپنے عقوب کی بات کرتا ہے تو ان کے خلاف انتقامی کاروائی کی جاتی ہیں یہاں ہمارے ساتھ ظلم ہے ہم کو ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ایک حیوان کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے تو وہ پولیس وارے ہمارے کہوں کے لوگوں کو لٹھا کر لے جاتے ہیں اس موقع پر وفاقی موطسف کے غلام سرور بروئی نے کہا کہ اب پاکستان کے ہر شہری کو فوری انصاف اس کے تحلیز پر فرائم ہوگا ہم آپ کی وکیل ہیں ہم نے پہلے آپ کو ضائع تک ہمارا کام یہ ہے کہ ہر اس شخص کی جو بھی ہمارا کمپلینٹ ہے شکایت پرندگان ہے ہم اس کی وکیل ہیں وفاقی موطسف کو کوئی بھی شہری حکونتی اداروں کی بد انتظامی کے خلاف بلا خوف و ڈر شکایت دے سکتی ہے شکل بلوچ رائل نیوز جفر آباد